ستائیس جنوری دن گروہار کو حضرت بابا تاج الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا جنمہ دن بابا کے کیمپ ون ستھت آستانے پر سیکڑوں زائرینوں کی حاضری میں پوری شان و شوقت کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر تاج دربار کمیٹی دوارہ سرکشا کو دیکھتے ہوئے پختہ انتظام کیے گئے تھے ہر سال کی طرح اس سال بھی ستائیس جنوری دن گروہار کو حضرت بابا تاج الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے بھیلائی اس ستھت آستانے پر بابا کے یومے پیدائش کا دن پوری شان و شوقت کے ساتھ ویبھل نے کارکرموں کے آیوجن کر کے منائے گیا اس ورش بابا تاج کا ایک سو ساٹھا جنم دن منائے گیا ویگت دو ورشوں سے کورونا کال کے دوران شاسن پر شاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے یہ کارکرم بہت ہی سیلس سنسادنوں کے ساتھ کیا گیا تھا اس ورش تھوڑی رہت ملنے سے یہ کارکرم کا آیوجن ورحہ دروپ سے کیا گیا کارکرم میں بابا تاج کا جنم دن مناتے ہوئے کیک کاٹا گیا ایوم پروگرام میں اپستید اقیقت مندوں ایوم زائرینوں میں کیک کا وطن کیا گیا اس مبارک موقع پر مہلاؤں کے لیے تقریر کا پروگرام بھی رکھا گیا تھا جس میں سمودائی کی مہلاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مقام کوئی نہیں پان سکتا شاہالا محمد آباد کا مقام کوئی نہیں پان سکتا حضرت بھولی شاہد کر کا مقام کوئی نہیں پان سکتا حضرت عمر نے درویش کا مقام کوئی نہیں پان سکتا حاجی بلن کا مقام تباہویلا اپنے شہر کا چیف جسٹس بنایا گیا اپنے اپنے پراند کا سوڑے کا چیف منسٹر بنایا گیا لیکن خدا کی اتظر مجھے کہنے دو تاجت میں اور یا فکر مہاراست کی شہنشہ نہیں ہے مجھے پردیش کے بھی شہنشہ ہیں مجھے کہنے پردیش کے بھی شہنشہ ہیں مجھے کہنے پردیش کے بھی شہنشہ ہیں آپ یہاں بیٹے ہیں کیمپیک بھیلائی میں اس چید بابا تاج کے آستانے پر بابا تاج کا جنم دن منانے کے لیے ان کے چاہنے والوں کی بھیڑ عمر پڑی تھی کئی نامچین چہروں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور خود کو گوروانی بتایا کہ وہ اس موقع پر تاج دربار میں اپستی تھے اس موقع پر بابا تاج سے سبھی نے دعائیں کر کے یہ مرادیں مانگی کہ بیشک مہاماری سے جل سے جل پورے وشو کو نجات ملے بابا تاج جی کا جنم دن ہے اور یہاں برسوں سے ان کے سنڈرکشن میں بہت اچھے دھوم دھام سے جنم دن منائی جاتا ہے اور آج وشیش محلاؤں کے لیے تقریر کا ایجنٹ بھی یہاں کیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ نانیہ مجھو دوارہ بہت اچھی دعا کی گئی سب کے امن شانتی اور چین کے لیے اور ساتھی ساتھ مہاماری کرونا تو اس سے بھی ہمیں نے ذات ملے اس کے لیے اچھتیزگر کے امیلتی پرگتی کے لیے بھی یہاں دعا کی گئی اور سبھی کو بہت بہت ساری شب کامنا ہے ایک دھارمک کارکلم میں سارے لوگوں نے بھائچارے سے یہ کارکلم کو منایا ہے بہت ساری آپ سبھی کو بہت بہت ساری شب کامنا ہے آج بابا حضر رجیدن جی کا جنم دیوار کا ہے میں بہت لکتیب آل ہوں کہ میں ان کے نماز لگنی کے اسثان پہ آئیوں اور امکی دیوار سب بلکتر ہو جو کرونا مہماری فیلک ہوئی ہے اس سے مزار ملے ایسے دعا مدبہتنی کا آبت جانتی ہے آج بابا حضر رجیدن کا پیدایش کا دن ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ سب کے لیے پریشانی دور ہو جائے اور کرونا مہماری سے ہم کو نجات ہو لے اور بابا حضر صاحب کی دعا ایسی ہو جائے ایسی نظر کرم ہو جائے کہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے اور ایسے ہی محبت اور بھائیچارہ بنا رہے ہیں آج دربار کمیٹی کے دوارہ آئیو جیت جس طرح سے ایو بش بھارب جنم دن تو جنم دن امن شانتی کے لیے ایک دعا ہے اور ساتھ ہی ساتھ محلاؤں کو سوالنبی اور ان کے سمان آدم سمان کی باتیں تقریز میں جس طرح سے کی گئی میں شکر گزار ہوں ہر اس قوم کا ہر اس لوگوں کا جن لوگوں کے اس طرح کی آئیوجن کرنے کی شکریہ بنی ہوئی ہے اس ایسی رڈنبنہ والی ازدکی میں جہاں پر لوگ دو ایک دوسرے سے ملنے ایک سمان کی اور پھر ایک شاریری اپنے دوش کے خلاف لڑائی لڑ لے کی اور جس میں محلاؤں کے دورہ ایک نانی امہ کے دورہ تاز دربار میں ایسا کارکم ہونا اور اس میں اس طرح سے سبھی قوم کا سبھی سمپردائی کے لوگوں کا اکترت ہونا اپنے آپ میں ششبت کرتا ہے ہمارے بھلائی کو منی بھارت کے روح میں اور سمان کرتا ہے پر چھتیز گھر کا جیسے چھتیز گھر میں ایک بھلائی کو منی بھارت بول کے سب اتنے تک میں آکا نہ جائے یہاں پر منی بھارت کا اصلی روح دکھا جائے تاز دربار کمیٹی کیمپ ون بھلائی کی ادھیاکشہ حجن بجرمیشہ تاجی ایوام گدی نشین محمد صادق تاجی کے جانیف سے تاز دربار میں بابا تاج کے جنم دن پر کیے گئے پروگرام کی جانکاری میڈیا کو دی گئی آج بابا حضرت تاج الدین تاجی لاؤلیا کا یہوں نے پیزائیشی دن یہ پیزائیشی دن ہم بہت دھومدام سے بڑی شان و شوکت سے مناتی ہیں یہاں کے آنے والے سب دھرم کے لوگ یہاں پر اپنا اپنا حصہ نہیں تھے اور ان کا جنم دن بڑی شان و شوکت سے ملاتی ہیں آج کے دن کیا کارکرام اجید کیا گیا آج کے دن لنگر تقسیم کیا گیا اور کیک کی اوپر پاتے ہوئی ہے اور کیک بھی تقسیم کیا تقریب کا کیا گیا سہانہ نوری برکاتی ان کی تقریب ہوئی ہے لنگر کتنے سالوں سے منایا جا رہا ہے یہ لنگر بہت سالوں سے منایا جا رہا ہے آج کیا خاص دعائیں کی گئی ہیں آج دعائیں کی گئی ہیں کہ جو بھی آنے والے ان کی ہر پریشانی کو دور کریں روزی روٹی میں برات کر دیں اور آئی بھی جو بیماری ہے اسے بھی جاتے ہیں مارچ کو بابا کا سائی سندل ہمارے نا سے نکلتا ہے اور چھے جون کو نانی اممہ کا سندل لکھا ہر سال کی درہ اس سال بھی سرکار توجیل اولیہ کی یوم اولادت جنم دن بڑے شاہلہ شوقت کے ساتھ تاز دربار ویلائی میں منایا گیا جنم دن کے موقع بار یہاں پہ محلاؤ کی تقریب کا آجن کیا گیا تھا اس کے بعد یہاں پہ کیک پہ فاتحہ دلائی گئی اب وہ تمام جاہینوں میں تقسیم کیا گیا ساتھی ساتھ دیش میں بیماری فیل رہی ہے اس سے اجات کی بھی ہم پہ دعائی کی گئی حضرت بابا تازو دن اولیہ رحمت اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے مبارک موقع پر بابا تاز سے سبھی کے لیے خیر و برکت سہید پورے وشو میں امنو چین کی دعائے مانگی گئی اور اس پروگرام میں شرکت فرمانے والے لوگوں میں عام لنگر بھی